مہاراسترہ کے حمالوں کے بارے میں انہیں مہاراسترہ کے مراتھی کے اندر ماتھاڑی کہتے ہیں یعنی کہ سروں کے اوپر جو تھیلے لے کر ریلوے ویگن سے اتارتے ہیں یا ٹرکوں سے اتارتے ہیں یا مارکٹ کے اندر کام کرتے ہیں ایسے لاکھوں لوگ ہیں انہیں ماتھاڑی کہتے ہیں ان کا ایکسپلائیٹیشن نہ ہو ان کا سوشن نہ ہو اس وجہ سے مہاراسترہ سرکار نے تقریباً پچیس سال پہلے ماتھاڑی بورڈز بنائے تقریباً چھتیس ایسے ماتھاڑی بورڈز بنائے ہیں جو مہاراسترہ کے الگ الگ الاخوں میں ہیں پونے میں ہیں کونکن میں ہیں ناشیک اورنگاباد میں ہیں ناکپور امراواتی ایسے چھتیس بورڈز بنائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ ان ماتھاڑیوں کا کوئی ایکسپلائیٹیشن نہ کرے کوئی شوشن نہ کرے ہورا یہ ہے کہ ان کا جو بھی جو محنت کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ پیسہ انہیں نہیں دیا جاتا ہے بلکہ وہ پیسہ ماتھاڑی بورڈ کے پاس جاتا ہے اس کا چیرمن جو ہوتا ہے وہ کوئی پولٹیکل اپوائنٹیز ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی ویروت نہیں ہے ہمارا اس کے بارے لیکن محنت مزدوری ماتھاڑی کر رہا ہے وہ مزدور کر رہا ہے 30% پیسہ جو ہے وہ ماتھاڑی بورڈ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور صرف 70% دیتا ہے اب اگر پچھلے پچیس سالوں کا اگر حساب نکال کر دیکھیں جو تو 30% ہی اپنے پاس رکھتا ہے بورڈ اس میں سے 12% کمپوننٹ جو ہے وہ ایمپلوئیز پرویڈنٹ فنڈ 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 اگر کسی بھی سنسطہ کے سنگٹن کے اندر اگر 22 سے زیادہ کرمچاری ہے تو ان کا پیسہ سنٹرل گورنمنٹ کے پی ایف ایکاؤنٹ کے اندر جمع ہونا چاہیے یہ لاکھوں مزدوروں کا پیسہ پی ایف کے نام کے اوپر سے جمع تو کیا جا رہا ہے لیکن ایک روپیہ بھی سنٹرل گورنمنٹ کے پی ایف ایکاؤنٹ کے اندر نہیں جمع کیا جا رہا ہے دیا نہیں جا رہا ہے میں سرکار سے یہ انورت کروں گا کہ اگر اس کے اوپر اگر سی بی آئی کی انکوائری کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی 36 بورڈ کے چیئرمن یا بورڈ ہے یہ سب اندر جائیں گے لیبر ڈپارٹمنٹ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان مزدوروں کی دیکھ ریک کرنے کا ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی تو میں یہ انورت کروں گا سرکار سے کہ جل سے جل یہ پورا پیسہ جو بینکوں کے اندر پرائیویٹ بینکوں کے اندر رکھا ہے اسے فورا پی ایف ایکاؤنٹ کے اندر سینٹرل گورنمنٹ کے اندر شفٹ ہونا چاہیے